بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسم کے لحاظ سے یہاں بہت اچھی ہے مادنیات زیادہ ہوتی ہیں لوگ یہاں کے چفاکش ہیں مہنتی ہیں اس کے علاوہ بات کریں کہ ہم اگر میدانی علاقوں کی میدانی علاقوں کی ابوہوا کے لحاظ سے کیونکہ یہاں پر موسم تقریب موتی دل ہی رہتا ہے زیادہ درمی زیادہ سردی جو ہے وہ اسی حساب سے سیزن کے لحاظ سے سردی تو زیادہ ہوتی ہے لیکن بہت کم ٹائم پیریٹ کے لیے ہوتی ہے یہاں پر سبس فصلیں ہوتی ہیں کھیت ہوتی ہیں دریاؤں کا نظام بہتر ہے نہروں کا نظام بہتر ہے آپاشی بہتر ہوتی ہے بقیادہ چینلز بنا کر جو ہے وہ کھیتوں تک پانی پروائیڈ کرنے کا پورا ایک سلسلہ جو ہے وہ بنا ہوتا ہے سہرائی علاقوں کے اگر ہم بات کریں تو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر ایک تو پانی بہت کم ہوتا ہے دور دراز کے علاقوں سے انہیں پانی لے کر آنا پڑتا ہے دن کے لوگ شدید قسم کی لوگ چلتی ہے گرمی ہوتی ہے ان کو زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ مویشی پالنے پڑتے ہیں بھیڑ بکریاں پال کر جو ہے یہ اپنا گزارہ کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں سدہ مرتفع بلوچستان کی یہاں کی آبا ہوا جو ہے گرمیوں میں شدید گرم اور سردیوں میں شدید سرد ہوتی ہے یہاں کی لائن نمبر چار کو میں نے انڈر لائن کیا ہے جہاں پر کاریز ہیں کاریز کسے کہتے ہیں زمین دوست نالیاں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی پہنچانے کے لیے پہاڑی علاقوں میں خودی جاتی ہیں بنائی جاتی ہیں وہ کاریز کہلاتی ہیں یہ انڈر براؤن بنای جاتی ہیں تاکہ پانی گرمیوں کے موسم میں بھاپ بن کر اوڑنا جائے یہاں کے لوگوں کا زادت اور آمدنی کا جو دارمدار ہے بھیڑ بکریان وویشی پانی پہ ہے